اسمبلی انتکہ آباد کا بگل بچ چکا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے لگ بگ منفیسٹو لوگوں کے سامنے رکھا ہے لیکن آج جو ہے انگامی بنیاد اوپر جسمانی طور پر خاص اپرادو نے یہاں پہ پولٹیکل ریزرویشن کے بینر تلے ایک تقریب کا احتمام کیا ہے اور کچھ ڈیمانٹس رکھی ہے ان کا یہ دعویٰ ہے اگر کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے ان ڈیمانٹس کو اپنے منفیسٹو میں رکھے گی منفیسٹو میں رکھنے کے بعد اس کو عملی جامع پہنائے گے تو ہم ہماری جو کمیونٹی ہے ان کو ساتھ دے گے کس طریقے سے یہ آشواسنگ دیتے ہیں کس سارے کمیونٹی کے بدلے یہ وعدہ کرتے ہیں ان سے بات کرے گے آیاش صاحب وقت کم رہ چکا ہے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے لگ بک جو ہے ریجنل پارٹیز نے اپنا منفیسٹو لائے گی آپ نے دیر کی ہے لیکن کیا کچھ ڈیمانٹس ہے اور کس طریقے سے آپ وعدہ دیتے ہیں کہ ہم پوری کمیونٹی ان کو مدد کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بولا اپنے دیر کی ان کو پتا ہی ہے جو منفیسٹو لانے والی ہیں جنہوں نے منفیسٹو ڈگلیئر بھی کیا ہے کیا ان کے پاس پتا نہیں تھا کہ ہماری کونسی مشکلات ہیں اب ہم ان کو خشار کرنا چاہتے ہیں ارے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیسٹا سال کیا ہے اب وہی وہ دورانے کی کوشش ہم کرتے ہیں اگر وہ بھول گئے ہمارے مشکلات ہم پہ نظر نہیں پڑی ووٹ کے وقت ان کو ہم نظر آتے ہیں ہمارے سیکٹر ووٹ کے وقت نظر آتا ہے اب ان کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ ہم وہی لوگ ہیں جو آپ کو کامیاب کرتے ہیں پھر ہم پہ نظر ہمارے پیچھے پھر نہیں دیکھتے ہو تو آج ہم نے یہاں پہ ایک کون فرنس بلائی ہے ہر ڈسٹرک سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک مشورہ لیا ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم بھی کانٹسٹ الیکشن کریں گے لیکن پچھلے سرکاروں نے ہمیں اکنام میں کلی بھی تابع کیا ہے ہمارے کنڈیڈیٹ اس کے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ وہ الیکشن کانٹسٹ کرے کیونکہ اس کے لیے پائنسے لگتے ہیں ہمارے بچے کو ہمارے ایک آدمی کو ہمارے بندے کو ایک ہزار روپیہ دیتے ہیں اب ہم الیکشن کانٹسٹ نہیں کریں گے لیکن ڈیمینڈز جو ہمارے ہیں جو ڈیمینڈ لسٹ ہمارے پاس ہیں جو بھی پولٹیکل پارٹس ہے نیشنال پی ڈی پی بی جے پی کانگریس ریجنل پارٹی ہو یا نیشنال پارٹی ہو جو اس کو ایکسپٹ کرے گا تو ہم پورے جمہور کشمیر کے سارے جتنے بھی دیسابل پرسنز ہیں ان کے بدلے میں ان کو وشواز دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے پولٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ کس طریقے سے رابطہ کرے گے ان کو کیا کرنا چاہے تاکہ آپ ان پہ اعتماد کرو گے دیکھو پولٹیکل پارٹیز یہاں پہ ہم دو تین بندوں کا نام لیں گے ان کو کنٹیکٹ کر کے جو یہ جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے ان کو میڈیا کے سامنے آنا ہے میڈیا کے سامنے پریس بائٹ نہ کہ وہ کنڈیٹ آئے بلکہ ان کے پریزیڈنٹ اس کو آنا ہے ہم اس کو اپنے منفیسٹ میں لائیں گے اور پھر جب اقتدار میں آئیں گے تو اس کا ہم امپلیمنٹیشن کریں گے ان کو کیا کرنا ہے تین بندوں کا نام یہاں پہ میں لے روح عبد الرشید جو جین کے ہنڈی کیپڈ ہے اس کے سے کنٹیکٹ کرے مجھ سے کنٹیکٹ کرے یا رشید صاحب سے کنٹیکٹ کرے یا گولام حسن کاکپوری سے کنٹیکٹ کرے باقی کسی بھی بندے سے وہ کنٹیکٹ نہ کرے اگر آپ کے ان کے نمبر بھی چاہیے ہمارا نمبر سوشل میڈیا پہ ہے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کیجئے یا ان سے کنٹیکٹ کیجئے اور ان کو کہیے کہ آپ آج جائیے یا ہمیں میل کیجئے اپنا ڈیمینڈ لسٹ جو ہی وہ ایکسپٹ کریں گے جو ہی ہمیں لائے کہ یہ پریس انہوں نے پریس بیٹ دی ہیں انہوں نے ہماری ڈیمینڈ لسٹ کو اپنے منیفیسٹ میں لائے یا ایکسپٹ کیا ہے تو اسی دن سے ہم ان کے ساتھ کمپینز میں آئیں گے ان کے ساتھ قدم ٹو قدم ان کو ہم مادت کریں گے تو مزید آپ سے جاننا کی کوشش کرے چونکہ ریزرویشن کے آپ نے یہاں پہ بات کی تو عوام کو سمجھائے کس طریقے سے آپ سے جادتی ہو رہے ہیں ریزرویشن کے مامل ارے بھائی آپ تو صاف ہی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے مشکلات ہیں آپ ڈی سی آفیس میں گئے ہو کیا ہمارے لئے وہاں پہ کوئی رائپ ہے کیا ہمارے لئے وہاں پہ کوئی لفٹ ہے ایکسلیٹر ہے کوئی وہاں پہ آپ پبلک پارکس میں جاتے ہیں پبلک انفرسٹرکر ہے اب میں مجبور کیوں ہو گئے یہ پرائیوٹ لینے کے لئے کیونکہ یہاں پہ لفٹ ہے آپ مجھے کوئی پبلک انفرسٹرکر دکھائیے جہاں پہ ایکسلیٹر ہمارے لوگوں کے لئے ہوگا آپ مجھے دکھائیے اتنا بڑا منی سیکٹریٹ ہمارا کلگاں میں وہاں دکھائیے مجھے کوئی رائپ ہے تو زیادتی نہیں ہے تو کیا ہے آپ مجھے بتائیے تیرہ سو روپے میرے ایک سپیشل ایبلی پرسن کو بلا دی ہے لیکن مہانہ پینشن کوئی خزار ملتا ہے کیا یہ زیادتی نہیں ہے کیا یہ زیادتی نہیں آپ بتائیے آپ کا دعویٰ ہے کہ دفاتر بنائیں دفاتر کی تعمیر جب ہوتی ہے تو جسمانی طور پر خاص لوگوں کو بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ کرسی ہمیں پوری عمر رہے گی نہیں رہتی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ایڈمیسٹریشن ایڈمیسٹریٹو یہ پوسٹ ہے ہمارے عمر بر رہے گا نہیں رہے گا ہمارے دعائے اس سیکٹر کے ساتھ ہوگا اس پارڈی کے ساتھ ہوگی جو ہمیں ان مشکلات اسے نکالے گا تو آخر پر کیا آپ اپنے جو کومنیٹی ہے تمام لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ یک جوٹ رہو گے آپ نے جو وعدہ کیا ہے دعویٰ کیا ہے اس میں آپ کامیاب ثابت ہوگی دیکھو یہاں پہ جی شعور لوگ بیٹھے ہیں ہمارے سیکٹر کے جی شعور لوگ بیٹھے ہیں میں نے پہلے ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا ان کو میں نے بولا کہ کوئی اس میں خودگردی مت ہے کیا یہ سارے سیکٹر کے لئے فیوٹفل ہے انہوں نے ایکسپٹ کیا انہوں نے یہ بولا کہ یہ سارے جو ڈیمینڈس ہے یہ سارے سیکٹر کے لئے اس سے ہماری ڈگنیٹی بن جائے گی تو اس ڈیمینڈلسٹ کے ذریعے اور جو ہماری ایک یونٹی ہے وہ ہے ہماری پین کوئی کسی آنک کسی کو آنک کی تقریف ہو نوربل انسان نہیں جان سکتا ہے اس پہ ان کے لحاظ سے اور الحمدللہ جس طرح ہم جڑ گئے ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ آئے ہیں اب ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسیسیشن نہیں کوئی آرگنیزن نہیں کوئی سوسائیٹی نہیں ہے ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہمیں ڈگنیٹی ملنے چاہیے ہمارا لائف سٹینڈر ہونی چاہیے اس بنیاد پہ میں پورے جمہو کشمیر جو دیسابل سیکٹر ہے اس کے بدلے میں اس پارٹی کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں اگر ہم آپ اس ڈیمینڈ لسٹ کو ایکسپٹ کرے اور پھر ایمپلمنٹ میں لائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کتنے رائے دہاندگان ہیں آپ کے ارے اگر میں دیکھوں تو اس وقت ایس پر 2011 سنسس چار لاکھ ہے لیکن یہ چار لاکھ ہی نہیں ہے میں ایک ہوں میرے گھر میں اٹھارہ افراد ہیں آپ بتائیے جس سائیڈ میں جاؤں اس سائیڈ ہوں اٹھارہ بھی جائیں گے آپ کاؤنٹ کیجئے ایسے ہی ہیں چار لاکھ ہے کرو دس دس لوگ ایک ایک گھر میں کتنے ہوں گے وہ ہم ایک بڑی سلطنت کو اگر چار لاکھ تھے اس وقت ساتھ کٹا گریہ تھے اس وقت ایک کٹا گریہ آپ سمجھو کہ ہماری بہت بڑی پاپلیشن ہے اگر ہم چاہیے اگر ہم چاہیں گے ایک چھوٹے سے چھوٹے کنڈیٹ کو بھی ہم کامیہ بنا دیں گے دوہزار گیرکس کے سنسس کے مطابق ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے چار لاکھ رائے دہندگان ہیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر کوئی حکمران جماعت جو چاہتی ہے ہمارا منڈیٹ اور ان کو کیا کرنا ہے ایڈیوکیشنلی ہمیں ایمپور کرنا ہے پھرینڈلی انفروسٹرکچر ہمیں دینا ہے اکنومکلی ہمیں ایمپور کرنا ہے اس میں بہت ساری ڈیمانڈ سے جہاں انہوں نے رستار سے جو ہے پرس کانفرنز میں بیان کی ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو ریجنل پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لئے سنہری موقع ہے وہ ان کا جو ہے ڈیمانڈ لشتے ایکسپٹ کریں تاکہ ان کا جو ووٹ بینک ہے چار لاکھ ووٹ وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں پھلال دیکھتے رہے جیکنوز پوائنٹ مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے